موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں سے مطالق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان رہنما پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعہ ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو چل سنا جائے اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم سنتالیس کی بنیاد پر دی گئی آئی ایم ایف کا فرٹی لائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے کا مطالبہ آرمی مارکٹ میں کمیڈیٹی پرائس مستاکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر اظہار تشویش ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آرمی بینک سے کرز جاری کرنے کی درخواست محمد اورنگزیب سے آرمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات پاکستان کو آرمی بینک سے مجموعی طور پر دو ارب ڈالر کرز ملنے کی توقع نواز شریف کے صاحبزادوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ عدالت نے پچاس ہزار کی مچلکوں کی عویس زمانت منظور کی پنامہ ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم ہیڈلائنز آپ نے جاری اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا ہے کہ ریزرف سیٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کریں گے سپریم کورٹ سے استعدادہ ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو جلس سنا جائے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمن سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی آج یا کل میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیں گے سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا عدیہ سے استعدادہ ہے اس عمل کو روکیں اس سے بد امنی پھیلے گی خیبر پختون خواہ حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروض بھی شامل ہوں گے اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مددعویٰ کریں گے یہ سب کمیٹی بتائے گی انہوں نے مزید کہا کہ 23 مارچ کو پی ٹی آئی بڑا جلسہ منقد کرے گی اور ہم ایک بار پھر بتا دیں گے کہ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم پوٹی سیون کی بنیاد پر دی گئی اور حکومت بنائی گئی پرسیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے سے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے آئی ایم ایف نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں آئی ایم ایف نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کو قرض کی آخری قص دینے کے لیے جائزہ اجلاس کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے آئی ایم ایف کے وفت نے وزید توانائی ایف بی آر بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام حکام سے ملاقاتے کی ایف بی آر حکام نے وفت کو ٹیکس ایڈمنیسٹریشن اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی آئی ایم ایف کے وفت کو وزید توانائی کے حکام نے گردشی قرضہ تیریف آؤٹلوک کاسٹ سائٹ ریفارمز کے بارے میں بھی آگاہ کیا ایف بی آر حکام نے ٹیکس ایڈمنیسٹریشن اور ٹیکس پالیسی جبکہ وزید خزانہ نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد آؤٹلوک اور ڈیویلپمنٹ پر وفت کو معلومات پراہم کی ذراعہ وزید خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے وفت نے پرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی کو جل ختم کرنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا اور عالمی مارکٹ میں کموڈیٹی پرائس مستحقم اور پاکستان میں نیر پڑھنے پر اظہار تشویش کیا وفت کو ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن اور ریٹیلرز کے لیے ٹیکس میکنیزم پر بریفنگ دی گئی ایم ایف وفت نے ریال اسٹیٹ سیکٹر مینیفیکٹرز شعبے اور ریٹیلرز پر ٹیکس اقدامات اور ریال اسٹیٹ سیکٹرز کو دستاویزی منا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا مطالبہ کیا ہے ذراعہ وزید خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس اور اس دہات کے حوالے سے ایم ایف وفت کی اسٹیٹ بینک حکام سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹنشل ہیں بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر انہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جا رہا انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام کیا جائے وزیر خزانہ محمد اورنگزیم نے آرمی بینک سے ایف بی آر میں اصلاحات اور سیلاف زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیم نے آرمی بینک سے ایف بی آر میں اصلاحات اور سیلاف زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیم سے آرمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے وزیر خزانہ کو چارج سنبھلنے پر مبارک بات دی وزیر خزانہ اور کنٹری ڈائریکٹر ورل بینک نے معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے وزیر خزانہ کے ویجن کو سرحتے ہوئے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خزانہ نے کنٹری ڈائریکٹر آرمی بینک کو اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا بریفنگ میں بتایا توانائی اور ایف بی آر میں اصلاحات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا وزیر خزانہ نے اصلاحات اور معیشت کو مستحکم بنانے اینرجی سیکٹر ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے عالمی بینک سے فائننسنگ کی بھی درخواست کی ملاقات میں روامالی سال کے دوران عالمی بینک سے فائننسنگ کے حصول پر بھی بات کی گئی روامالی سال کے دوران پاکستان کو عالمی بینک سے مجموعی طور پر دو ارب ڈالر قرض ملنے کی توقع ہے احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحب زادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنڈ گرفتاری منصوخ کر دیے اور زمانت منظور کر لی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحب زادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنڈ گرفتاری منصوخ کر دیے اور زمانت منظور کر لی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صحافزادے حسن نواز اور حسین نواز کی درخواستوں پر احتساب عدالت میں سمات ہوئی احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید نے سمات کی حسن نواز اور حسین نواز احتساب عدالت میں پیش ہوئے تاریخ فضل چودری بھی حسن اور حسین نواز کے ہمراکمرہ عدالت میں موجود تھے احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری چودہ مارچ تک کے لیے موطل کیے تھے حسن اور حسین نواز کی تینوں ریفرنسز میں الگ الگ حاضری لگوائی گئی جج احتساب عدالت نے کہا کہ حسن اور حسین نواز پر کتنے کیسز ہیں وکیل نے بتایا کہ حسن اور حسین نواز پر تین کیسز ہیں تینوں میں وارنٹ موطلی کی درخواست کی تھی احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منصور کر دیئے اور حسن اور حسین نواز کے پلیجر مقرر کرنے کی درخواست منصور کرتے ہوئے رانہ ارفان کو حسن اور حسین نواز کے پٹیجر مقرر کر دیا عدالت میں حسن اور حسین نواز کی جانب سے بریت کی درخواست سے دائر کی گئی عدالت نے کہا کہ ناپ کو نوٹس کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جس پر وقیل کا کہنا تھا کہ ہمارا موقع سادہ ہے جو ریفرنس انہوں نے فائل کیے تھے ختم ہو چکے اب یہی بتانا ہے ان ریفرنسز میں کوئی مزید تحقیقات یا شواہد سامنے آئے احتساب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کی زمانت منظور کر دی عدالت نے پچاس ہزار کے مچلکوں کے اوز زمانت منظور کی اور کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی عدالت نے پنامہ ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم کر دیا حسن اور حسین نواز کو تین ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنڈ چاری کیے گئے تھے حسن اور حسین نواز کے ایون فیرڈ العزیزیہ اور فلیکشیب ریفرنسز میں وارنڈ چاری ہوئے تھے اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی